موسیقی موسیقی موجود ہوتا ہے پینگوین کے لئے اس علاقے میں ہر وہ چیز موجود ہے جو ایک گھر میں موجود ہوتی ہے یعنی کہ دوست خوراک رہائش ہر چیز پینگوین دیکھنے میں بہت کیوٹ اور یونیک لگتے ہیں یہ ہم سب کو ملوم ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں کچھ ڈیفرنٹ انفرمیشن دیں گے پینگوین بلیک اور وائٹ کلر کی کامبینیشن میں بہت کیوٹ اور یونیک لگتے ہیں بہت اٹریکٹیو لگتے ہیں ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی پارٹی کے دھیم کو فالو کر رہے ہیں لیکن اس کے اس کلر میں ایک راز ہے اور وہ راز یہ ہے کہ جب یہ پینگوین سمندر میں اپنی شکار کے لئے جاتے ہیں تو یہ کلر ان کے لئے کیم آفلوج کا کام کرتا یعنی کہ باقی شکاریوں سے ان کو محفوظ رکھتا ہے پانی کے اندر جب یہ شکار کے لئے پانی کی ڈیپٹ میں جاتے ہیں تو باقی شکاریوں کے لئے ان کا یہ کلر دیکھنا مشکل ہوتا ہے جس کی وجہ سے پینگوین اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ پینگوین ایک سمندری پریندہ ہے اور یہ اڑنے سے محروم ہے پینگوین برفانی علاقے میں رہتا ہے اس کا کلر سیاہ اور سفید ہے پینگوین کو عام طور پر میمل سمجھا جاتا ہے جبکہ یہ میمل نہیں ہیں یہ انڈے دیتا ہے اس کے جسم پر میمل کی طرح بال نہیں ہوتے اس کے جسم پر ونگز ہوتے ہیں لیکن یہ ونگز ان کو اڑنے میں مدد نہیں دیتے جبکہ تیرنے میں مدد دیتے ہیں ویورز ابھی تک چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب اور فالو نہیں کیا وہ لوگ چینل کو سبسکرائب اور فالو کر لیں پینگوین کا وزن دو کلو گرام سے چھے کلو گرام تک ہوتا ہے اور ان کی خوراک میں مچھلیاں اور سمندری حشرات ہوتے ہیں پینگوین کے بچوں کو چکس بولتے ہیں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پینگوین اپنے پارٹنر کے بارے میں بہت زیادہ possessive ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب پینگوین پیار میں پڑتا ہے تو اپنی پارٹنر کے لیے اپنی علاقے کا سب سے سمود پتھر چوز کرتا ہے اور اپنی علاقے کا سمود پتھر چوز کر کے اپنی پارٹنر کو as a gift as a token of love کے طور پر پیش کرتا ہے دنیا بھر میں پینگوین کی عبادی پچاس لاگ ہے پینگوین کو سب سے زیادہ برف کے پیگل جانے کا ہوتا ہے کیونکہ ایک برفانی پرندہ ہے اور اس صرف برف کے اندر رہتا ہے اس کی آنکھوں کے گرد چھوٹے سفید دائری ہوتے ہیں اس کی شکاری پینگوین کا شکار زیادہ تر سمندری گھوڑا اور کلر ویل کرتی ہے اس کے دنیا میں اس کی صرف ایک ہی قسم پائی جاتی ہے اور یہ زیادہ تر انٹارکٹیکہ میں ہی پائی جاتے ہیں پینگوین کے بارڈی جو ہوتی ہے وہ ہائیلی پیکٹ ہوتی ہے اور اس کی بارڈی کے اوپر آئیلی فیدرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر ہوا اور پانی نہیں جا سکتے اسی وجہ سے جب یہ اتنا زیادہ پانی برفانی پانی کے اندر سویمیں کرتی ہے تو اس کے جسم میں اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا یا بیمار نہیں ہوتی یا پانی کے اندر ہی رہتی ہے اس کی جسم کے اوپر بہت زیادہ فیٹ کی تیہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ گرم رہتی ہے سپیٹ کے بارے میں بات کی جائے تو پینگین کی رفتار پنتالیس پر مائل پر آور ہوتی ہے اس کی عمر دس سے بیس سال تک ہوتی ہے سو ویورز آج ہم نے جس چینور کے بارے میں بات کی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی